بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک وی لاغ کیا تھا جس میں کہ میں نے تفصیلاً بات کی تھی کہ یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں کہ تمام کرپ لوگ شامل ہیں یہ حکومت امران خان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کی کوشش کرے گی آرٹیکل سکس اس کا کیس بنایا جائے گا اور پھر کوشش ہوگی کہ عدالتوں سے اس کو سزا دلوائی جائے عدالتوں کے رویہ آپ کو پتا ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ یہ مافیا جو ہے جیسے سسلین مافیا یا دوسرا آپ کہہ لیجئے یہ کبھی برداشتی نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا کرسیڈر پیدا ہو جائے پاکستان میں جو ان کو ان کی کرپشن کے اوپر پکڑے ان کی کرپشن ختم کرنے پہ ان کو سزائیں دے اور کرپ کیا ہوا مال ان سے مگوائے یہ ہو نہیں سکتا آپ دیکھئے کہ کرپ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ اس کے ہاتھ ہر چیز پہ ہیں وہ آپ کے عدالتیں ہوں تحقیقاتی عداریں ہوں یا پولس ہو کوئی محکمہ ہو وہ ان کے کنٹرول میں ہے نتیجہ یہ کہ وہ چاہیں تو بہت کچھ کروا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے جو ذکر کیا وہ اس حوالے سے کیا کہ آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ تفصیلی فیصلہ وہ دو تین مہینے پہلے جو ہوا تھا یہ قاسم سوری نے جو ججمنٹ دی تھی جو قاسم سوری اس وقت ڈیپٹی سپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے اور انہوں نے سیشن پر زائیڈ کیا اور اس میں انہوں نے سائیفر کی بنیاد پہ جو کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے جو نو کانفیڈنس ووٹ لائے گیا اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے وہ نو کانفیڈنس ووٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد اسمبلی کا پروروک کر دیا اور سٹیٹوے پرائم نیسٹر عمران خان جو سکت پرائم نیسٹر تھے انہوں نے اسمبلی ریزول کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا پھر پی ڈی ایم عدالتوں میں چلے گئی فوری طور پہ اس کی چند ایک آد دو دن میں جیجمنٹ آگئی اور جیجمنٹ بڑی زبرتست تھی جس میں کے ٹائمنگز تک دیے ہوئے تھے کہ فلان دن اسمبلی کا اطلاع ہوگا اتنے بجے ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ایسی جیجمنٹ سمومن ہم نے دیکھی نہیں لیکن بھار صورت جیجمنٹ تھی ہمارے سپیریئر کوٹ کی اس کے بعد جو تفصیلی فیصل آیا اس میں یہ ساری باتیں جو میں کر رہا تھا وہ اس کی بنیاد ملتی ہے جو آج کی حکومت ہے زمانت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی انہوں نے آج شادی آنے بجائے انہوں نے کہا جی کہ بڑی زبردست جیجمنٹ ہے وہ ہوتا یہی ہے یہاں ہمارے ملک میں یہ ایک رواج ہے کہ جس کو جو جیجمنٹ سوٹ کرتی ہے وہ کہتا ہے جی انصاف ہو گیا جس کو نہیں سوٹ کرتی وہ کہتا ہے انصاف ہوا نہیں تو ہمیشہ سے ہمارے ورڈکٹ جو ہیں وہ متنازہ ہی رہے ہیں یہ یہ ورڈکٹ جو کہ ہمارے محترم چیف جسٹر صاحب نے تحریر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ قاسم سوری نے جو آئین ہے اس کو بریچ کیا اور انہوں نے جنہوں کانفیڈنس موشن تھی اس کو ریجیکٹ کر کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایکزیکیوٹ کراتے اس پر ووٹنگ کراتے انہوں نے ووٹنگ نہ کرا کے تو آئین کو بریچ کیا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تین اپریل کو جو رولنگ دی انہوں نے اس کی وجہ سے وہ جو وہ یعنی وہ رولنگ تھی وہ کوالیفائی نہیں کرتی تھی اور انٹرنل پرسیڈنگ جو پارلیمنٹ میں انڈر آرٹیکل سکس نائن بان ہونی تھی وہ غالباً اس کے وہ نہ ہو سکیں اور یہ اس کے نتیجے میں آگے جو کچھ بھی ہوا یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہو سکا پھر یہ کہ ایک یونی لیٹرل فیصلہ تھا پھر پرائم نیسٹر نے جو کچھ کیا وہ سارا کچھ غیر قانونی ہو گیا انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو پرسیڈنگز ہیں مجلس شورہ کی ان کی ویلیڈیٹی رہتی ہے یہ ان کو question نہیں کیا جا سکتا کسی irregularity of procedure کے بنیاد پہ لیکن یہاں انہوں نے غالباً یہ کہا کہ یہ procedure نہیں یہاں پہ ایک violation نظر آتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو controversial action تھا speaker کا اور یہ یہ بڑا important ہے یہ سننا کہ controversial action تھا جو speaker کا اس کے نتیجے میں پھر ایک chain reaction ہوا اور جو events ہوئے اس کے بعد جس میں کہ وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسیمبلیاں مغیرہ جو ہیں ڈیزولو ہی ہیں اور وہ election ناناؤنس کیا وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارا غیر قانونی تھا اب بات یہ ہے کہ اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر اگر ہم اس کو ٹھیک مان لیں جو قاسم سوری نے کیا بظاہر ایک پارٹی نے اس کو درست مانا اور اس کے بعد انہوں نے subsequent action لیے اگر قاسم سوری ایکشن نہ کرتے تو پرائم نیسٹر عمران خان بھی ایکشن بعد میں کرتے کہ جو اسیمبلیاں ناناؤنس کر کے تو election ناناؤنس کرتے سو جو پرائم نیسٹر کے ایکشنز ہیں وہ resultant ہیں اس اس judgment کے یا اس اس ruling کے جو کہ ڈیپٹی سفیکر نے دی سو انہوں نے خود بخود یہ کام نہیں کیا وہ resultant لہذا پرائم نیسٹر پہ تو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا کہ انہوں نے violet کیا کیونکہ بار صورت انہوں نے کچھ نہ کچھ ایکشن تو کرنا ہی تھا ruling جو بھی آتی اگر وہ ڈیپٹی سپیکر ruling دیتے کہ جناب vote of confidence ہوگا تو وہ ہونا تھا اگر انہوں نے کہا نہیں ہوگا تو نہیں ہونا تھا اب یہاں پہ جو خرابی ہے وہ یہ ہے سپریم کور نے اس میں judgment میں کہا جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی سارے جانتے ہیں وہ درست نہیں ہے اس میں نے کہا کہ ہمیں وہ سائیفر جو وہ پیش نہیں کیا گیا پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ جناب ہم نے سائیفر جو ہے وہ باندھ لفافے میں دیا یہ وہ لیکن مجھے یاد ہے کہ سائیفر کے اوپر بات ہی نہیں کی گئی انہوں نے کہا ہی نہیں اور یہاں یعنی سپریم کورٹ نے سائیفر کو کہا جی اس کو تو آپ پرے رکھ لیں اس کی بات ہی نہ کریں اور یہ اس وقت دسکشنز میں آیا اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ پارلیمنٹ میں کہا جی پارلیمنٹ میں نہیں پیش ہوا جبکہ پارلیمنٹ میں اس سائیفر کے اوپر دسکشن کرنے کے لیے کہ سازش ہوئی ہے آپوزیشن کو دعوت دی گئی آپوزیشن نے بائیکارٹ کیا یعنی اس وقت کی آپوزیشن جو آج حکومت میں ہیں انہوں نے بائیکارٹ کیا یہ آئے کوئی نہیں اور یہ سپریم کورٹ کو بتایا گیا یہ بڑا بہت بڑا ایکشن تھا جس کی بنیاد پہ یہ فیصلے ہوئے اب آپ قاسم سوری کا بھی جو اس کا کہا کہ جی وہ اس کا غیر قانونی تھا وہ غیر قانونی کیسے ہے اگر آپ نے جس بنیاد پہ اس نے کہا کہ غیر قانونی اس نے کہا جی یہ سازش ہوئی ہے یہ نو کانفیڈنس سازش کی بنیاد پہ ہے تو سازش کی تحقیق تو آپ نے کروائی نہیں اب صدر مملکت بار بار کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا لیٹر بھی لکھا ہوا تھا کہ اس کو سازش کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن وہ تحقیقات ہوئی نہیں اب یہ موقع مل گیا ان کو پی ڈی ایم کے لوگوں کو انہوں نے کہنے شروع کر دیا دیکھیں جی عمران خان بڑا شیم فلی یہ اس کو ایک ایک تو کانسلیوشن وائلٹ کیا دوسرے آج اس خبار سے ہوا نکل گئی جس کا یہ کہتے رہے ہیں کہ سازش تھی سازش تو آج نہیں تھی سپریم کورٹ نے کہاں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی کہ قاسم سوری کے رولنگ کو صحیح یا غلط ماننے سے پہلے انکواری کی جاتی جس سے پتہ لگتا کہ واقعی سازش تھی یا نہیں قاسم سوری نے اس کو سازش کہہ کے وہ اس کو ریجیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ اس میں بہت ساری ایسی کانٹرڈکشنز ہیں جو کہ لگتا یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ دیا تھا تو اس کو کسی نہ کسی جامعے میں پہنا کے اس کو شکل بنا کے تو اس کو پیش کرنا تھا لیکن یہ چیز جو ہے یہ اس سے اس سے مزید پرابلم بڑھیں گی پرابلم اس لیے بڑھیں گی کہ جب ایک فیصلے کی وجہ سے کنٹروورسیز کھڑی ہو جاتی ہیں تو پھر لازمان اس کے اوپر مسائل پیدا ہوتے ہیں لوگ کوششن کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ کورٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ وہ کانسٹیٹوشن کا پھول کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے پارشلی یہ کہا ہے ثابت کیا ہے کانسٹیٹوشن کا پھول کرنا سب کی ذمہ داری ہے اور یہ قاسم سوری کے ایکشن کو پوری طرح جج کیے بغیر اس کی انویسٹی کیشن کیے بغیر میرا نہیں خیال کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹوشن کی وائیلیشن ہے بہر صورت ہم سب تسلیم کریں گے اس لیے کہ سپریم کورٹ کا کی جیجمنٹ ہے یہ اسی میں جو بہر صورت کیونکہ موقع مل گیا تو اب سارے کوئی 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 کچھ کہہ رہا ہے لیکن اسی میں آج فباد چودری نے وہاں پہ ایک کانفرنس کی پریس کانفرنس کی لاہور میں اور اس نے بھی ان چیزوں کو کوئیشن کیا اور انہیں کہا کہ یہ جو جیجمنٹ ہے اس میں بڑی کانٹروورسیز اور وہ نظر آ رہی ہیں لیکن حیرانی کی بات ہے کہ یہ کانٹروورسیز جو ہیں ان کو ریزول کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن لیا باوجود اس کے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ کا ایک لیٹر پڑا وہ پریزیڈنٹ کے لیٹر کا ذکری کوئی نہیں کہیں یہ بڑی حرانی کی بات ہے کہ وہ صدر مملکت ہے اس ملک کا اور اس کو جس طرح ڈفائی کیا جا رہا ہے جس طرح اس کا پہلے بھی جو انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا لوگوں کو نہل کرنے کے لیے کہ انہوں نے پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ دیئے ہیں لوگوں نے یا جو کچھ بھی اس کی وضاحت مانگی تھی وہ بھی بڑا ڈیلے کیا بوٹنگ ہو گئی اس کے بعد آ کے تو اس کے اوپر فیصلہ کیا جبکہ بوٹنگ سے پہلے کیا جانا چاہیے تھا تاکہ کم از کم وہ اس کا ایمپیکٹ آتا اس کا ایفیکٹ ہوتا لیکن کیا کیا جائے کیونہ یہاں پہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں اب یہاں پہ سینٹ میں انہوں نے پریزیڈنٹ کے خلاف پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے لیے ایک ریزولیشن یہ پی ڈی ایم کے وہ آنان اللہ صاحب ہیں انہوں نے ڈاکٹر آنان اللہ انہوں نے ریزولیشن پیش کی ہے اور اس میں انہوں نے فاد چودری عمران خان قاسم سوری وغیرہ پہ بھی انگلی اٹھائی ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی ان پہ آرٹیکل سکس لگایا جائے آپ جھلے ہو گئے ہیں یہ اس میں آرٹیکل سکس لگتا ہے میں بار بار کہنا ہوں کہ ان کی نیت ہے کوشش ہے خواہش ہے یہ ایک اور سازش ہوگی کہ کسی نے کسی طرح آرٹیکل سکس کا کیس اگلے جنرل الیکشن سے پہلے پہلے تیار کیا جائے گا اور عمران خان کو اس میں الجھایا جائے گا پھر آگے سزا کیسے ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن میرا اپنا انتاظہ ہے کہ اس میں کیپٹل پنشمنٹ دلوائی جائے گی کیونکہ ان میں سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ خواہش ماملہ جو ہے یہ چلنا چاہیے ان کے ان کے خیال کے مطابق یہ بہت بڑی رکاوٹ آگئی ہے ان کے رستے میں اس نے ان کو چوڑا کو کہہ کہہ کہ دنیا بھر میں زلیل کر دی ہے سو یہ برداشت نہیں کر سکتے اس کا موں نہیں دیکھ سکتے اب یہاں پہ فواد چودری نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ ہیا اس نے کہا جی کہ آرٹیکل سکس وغیرہ کہ اگر کیسز آپ بنائیں خاص طور پر اس نے جسٹر نیا خیل کو اڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آپ ایک سیاسی آہ دشمنیاں پیدا کرنے کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں یہ نہ کریں ہاں اگر آپ کا ایجنڈا یہ ہے تو پھر اور بات آئیے بڑی سخت باتیں تھیں لیکن بہت سے فواد چودری نے یقین لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کوٹس میں سے بعض لوگ آہ مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور کوشش ہی کرنی چاہیے کہ معاملات سلجھائے جا سکے بارال اس ریڈیشنل نوٹ میں آہ جو جو انہوں نے لکھا اس کے بارے میں فواد چودری کے اس طرح کے بیانات تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اتیاد کرنی چاہیے فواد چودری کو بھی اتیاد کرنی چاہیے کہ وہ سخت بیانات نہ دیں کرٹسزم اپنی جگہ پہ ججمنٹ آگئی آپ سب کر سکتے ہیں سو ریسٹرینٹ کے لیے کہا انہوں نے کہا جی کہ فواد چودری ان کو سب ججن کو بھی اتیاد کرنی چاہیے ریسٹرینٹ کرنا چاہیے اور پریزنٹ الوی کے لیٹر کا خاص طور پر اس نے ذکر کیا اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا جھگڑا ختم ہو جاتا جب یہ شروع میں کیس چلا ہے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جو ججمنٹ جو وکلا تھے انہوں نے وہ بتایا کہ ججمنٹ یہی ہے کہ قاسم سوری نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک ہے وہ غیر قانون نہیں لیکن چونکہ الیکشن آنس ہو گئے ہیں تو یہ الیکشن چونکہ ایک ڈیموکراتک پروسس ہے اس میں اب رکاوٹ نہیں ہوگی لوگ الیکشن کی طرف جائیں ملک کو الیکشن میں جانا چاہیے لیکن بعد میں دو تین گھنٹے بعد ججمنٹ کچھ اور آئی وہ خدا جانے کیا ہوا اس میں لیکن جو ججمنٹ آئی پھر وہ آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ اور وہی انہی ججمنٹ کا ریزلٹ آج یہ ہے کہ ہم اس دک سے باہر نہیں آسکے ایک غیر مقبول کرپٹ حکومت بیٹھی ہے دوسری طرف ایک ایک عمران خان جس کو کہ ایک سازش کے تحت نکالا گیا وہ سازش کے انصر موجود ہیں اس ساری چیز کی وجہ سے آج اتنی بڑی پلٹیکل انسٹیبیلٹی موجود ہے جس کا فائدہ اٹھا کہ ملک کے کونے کونے میں جو شر پسند ہیں وہ اپنا شر پھیلارے ہیں اور ملک میں اتنی زیادہ لانڈ آرڈر کی سیچویشن خراب ہو رہی ہے خدارہ ان لوگوں کو کچھ سمجھنی کو کچھ کچھ ہمدردی نہیں ہے کہ ملک کے مفادات کا بھی کچھ سوچیں اگر آج ایک الیکشن ہو گیا ہوتا تو کونسا طوفان آ جاتا کم اس کم عوام کی جو خواہش آتا ہے وہ تو سامنے آ جاتی لیکن بدقسمتی کہ بالاخر ہمارے ملک کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا اور آگے بھی لگتا یہ ہے کہ ہم مزید ٹرمائل میں جائیں کہ معاشی مشکلات پرابلم تو ہیں ہی ہیں پلٹیکل پرابلم مجھے سیدھی ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہیں آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات